بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بار بار دعا خیر ہوگی سلامی پیش ہوگی انشاءاللہ وردیس یہ بہت ہی خوبصورت منظر حج بیت اللہ کی بات بارگرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر کا مقانصہ ہوا سرکار کا فرمانہ علیہ شان ہے منظر افی قبری وزبت لہو شفاعت جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میرے شفاعت واجب ہے الحمدللہ رب العالمین آپ لوگ بھی دیکھیں یہ خوبصورت منظر بارگرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارک نظر آ رہی ہے سامنے بلکل یہ سامنے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے محراب رسول بھی ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت بیلہ لفشی رضی اللہ علیہ وسلم ازان پرہا کر دیتے کسی جگہ پر یہ پورا ریاض الجنہ کا آپ نظارہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگرہ میں دعا ہے رب کریم پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کی بادب حضی نصیب فرمائے قبول فرمائے اور سب کو دیکھنے والوں کو سننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بار 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 یہ حضی نصیب فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا کے دربار میں گناہ گلاموں کی طرف سے گنے گاروں کی طرف سے معدبانا جیزانہ سلام پیش کرتے میرے آقا سب کی سلامی قبول فرمانا میرے آقا سب پر نظر کرم ہو جائے دعا خیر کرم نوادی سر کے تمہارے حب اللہ علم مشکل آسان یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اننی فی باری حمد مقرد خود یدی سہی لنا اشکالنا فسہل یا الہی کل صعب بحرمتی سید الابرار سہل یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اننی فی باری حمد مقرد خود یدی سہی لنا اشکالنا یہ جن قل سامنے جو جگہ نظر آتی ہے یہ اصحابی صفحہ کا چپترہ ہے یہی وہ جگہ ہے یہ اصحابی صفحہ کا چپترہ نظر آتا ہے اسی جگہ پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ستر صحابہ جو غریب و یتین تھے مشکن تھے ان تمام صحابہوں کو سرکار اسی جگہ پر پناہ دیا کرتے تھے اور یہی وہ جگہ ہے جو مدینہ پاکست سب سے پہلا مدرسہ یونیورسٹی کہی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام صحابہوں کو اسی جگہ پر پناہ دیا کرتے تھے اور اسی جگہ پر سرکار تعلیم فرمایا کرتے تھے یہ اصحابی صفحہ کا چپترہ ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ بلکل اسی کے سامنے یہ جو جالی نظر آتی ہے بچویں سے یہ سیدنا فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک ہے ماشاءاللہ خوبصورت منظر آپ دیکھ رہے ہیں دروش شریف پریں اللہ تبارک وطلہ تمام دیکھ رہے سننے والوں کو اس پاک دربار کے حضر نصیب فرمائے الحمدللہ